تو اس نہر میں ایک یوک کا شف دیکھا گیا ہے جس کی عمر قریب 28 ورش بتائی جا رہی ہے کپڑوں کے پہچان کے اگر ہم بات کریں تو بلیک ان وائٹ کی ٹی شٹ اور بلیک رنگ کی جینس جو ہے اس ویکتی نے ڈالی ہوئی ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی بشے کریں ہریانہ کے کرنال کی یہ تصویریں ہیں جہاں پرگرٹ سنگھ کی ٹیم جو ہے ایک سر جب ابھیان میں جھوٹی تھی اور اسی سرچ ابھیان میں ایک ڈیڈ بوڈی کو نہر میں دیکھا گیا ہے اس یوک کی عمر 28 ورش کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اور کپڑوں کے اگر ہم پہچان کریں تو بلیک ان وائٹ رنگ کی اس یوک نے ٹی شٹ ڈالی ہوئی ہے اور بلیک رنگ کی اس یوک نے جینس ڈالی ہوئی ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پریوار تک یہ سوچنا پہنچائی جا سکے پھل حال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرگٹ چنگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور اس بوڈی کو باہر نکالنے کا کام جو ہے اس کی ٹیم دوارہ جرور کیا جائے گا اور اسطانی پولیس کی بھی یہاں پر موضوع کی دیکھی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نویدن کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نا جانے یہ یوک کس کا بیٹا ہوگا کس کا بھائی ہوگا یا کس کا پتی ہوگا پریوار کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب پریوار کا ہی صدد سے پریوار سے بچھڑ جاتا ہے تو نویدن کرنا چاہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر عوشہ کریں تاکہ پریوار تک جو ہے اس سوچنا کو پہنچایا جا سکے پریوار والوں کے لیے بہت ہی دوخت یہ سماچار ہے دوستو یہی وہ نیر ہے جہاں سے 28 ورشی یوک کا شو ملا ہے پرگرد سنگھ کیا کہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو جرور سنیں تو اپنے پول سے ہی نیروں کی طرف ہم چڑے تھے تاکہ ہم ایک لمبا سرچ بھی کر سکے کرنال تک سبھی پولوں کا سبھی نیروں کا تو سرچ کے دوران جیسے ہی ہم کرنال کی چمار کھیڑا پڑیا پر پہنچے تو وہاں پر ایک لواری سلاش ہمیں دکھائی دی اور اس کے بعد ڈائلے ایک سو بارہ کو میسی دیا گیا اب بارہ کے بعد ستانیہ پولیس کو بلایا گیا اور فیلال جو بوڈی ہے اس کو نکال لیا گیا ہے بوڈی کے بارے میں ہم جانکاری دیتے ہیں کی بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ ہے جو فل باجو پہنے ہوئے اور جنس کی بلیک کلر کی پینٹ ہے اٹھائیس سے تیس سال کا یہ نوجوان ہے جس کی لاش ملی ہے فیلال نہ ہی کچھ اوٹ کا نشان ہے ناہی کو باجو پر نام بغیرہ یا کوئی آئی ڈی ملی چار دن پرانی یہ بوڈی ہے اور فیلال کوئی نشانی یا کچھ ناکت کے لیے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی لیکن ابھی تک کہہ سکتے ہیں کہ چار دن پرانی ہے اٹھائیس آئیس 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 سال کا یہ نوجوان ہے بلکل پوری طرح سے سڑ چکے کوئی چھوٹ بغیرہ کوئی نشانی ہے ناہی کوئی جیب سے کوئی آئی ڈی ملی تو کیا کہنا چاہوگے جو آس پاس کے لوگ ہیں یہ پنجاب کی طرف سے باخرہ نہر آ رہی ہے پنجاب ہم باڑا کرشیطر سے دلی کی طرف تو اسی روٹ سے یہ بوڈی نہر آ رہی ہے اگر ادھر کسی کا بھی پریجن کوئی چھوٹ بہنس کا نوجوان بچہ کسی کا میسنگ ہے تو وہ کرنال پولیس سے یا ہماری ٹیم کے موائل نمبر ستانوے دو سو ترانوے چونتی دو سو کانوے ستانوے دو سو ترانوے نے پرگٹ سنگھ کو سنا پرگٹ سنگھ اور ان کے ساتھی جو ہیں آج ایک ابھیان میں جھٹے ہوئے تھے اور اسی کے چلتے ایک یوک کا اشعہ ملتا ہے جس کے اوبر اٹھائیس ورش بتائی جا رہی ہے فیلحال پوڈی کو کرنال کے ہی کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپتال کے مالچری ہاؤس میں پوست مارٹم کے لیے رکھا جائے گا جب ان پرگٹے کی شناکت کے لیے اگر شناکت نہیں ہوتی ہے تو پھر سماجک سنستاؤ دوارہ اس یوک کا دہا سنسکار کیا جائے گا تو نتنا زیادہ ہو سکتے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر روشے کر دیجئے گا نا جانے یہ یوک جس کا بھائی ہے جس کا بیٹا ہے جس کا پتی ہے پریوار کے لوگ دوستو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب ان کا پریوار کا سب سے پریوار سے بچھڑ جاتا ہے تو نویدن کرنا چاہیں گے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر روشے کرے کپڑک کی دوبارہ سے ہم پیچار بتا دیتے ہیں کالے اور سفید رنگ کی اس یوک نے ٹیشٹ ڈالی ہوئی ہے اور کالے ہی رنگ کی اس یوک نے چیز ڈالی ہوئی ہے جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ آخر کاری یوک کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے پھر حال کرنال کی تصوری ہیں کرنال کے ایک نہر کی اس وقت ہم آپ کو تصوری دکھا رہی ہیں جہاں پر میز 28 ورش اکرین 22 ورش کی آس پاس اسی وقت کی عمر رہی ہوگی جس کا شب جو ہے آج کرنال کی ایک نہر میں دیکھا گیا تو نویدن کرنا چاہیں گے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں اپنے ڈالکو دیتے رہیں گے بنے رہے گا کرنال نیو سٹڈی فور